لوگ ڈاؤن کے باعث امریکی خام تیل کی مارکٹ کریش کر گئی ویسٹ ایکساس کروڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منفی ٹریڈنگ نرخ منفی 253 فیصد گرنے سے منفی 28 ڈالر میں مستقبل کے سعودے کینیڈین کروڈ کی قیمت 12.48 اوپیک باسکٹ کی 17.73 ڈالر تک گر گئی یو ایس مارس کا نرخ 19.67 برطانوی برینٹ کروڈ کا 25 ڈالر پر آ گیا خپت انتہائی کم اور امریکہ کا زخیرے کی گنجائش ختم ہونے پر قیمتیں گری سمندر میں موجود ہزاروں آئل ٹینکرز کی خریداروں کا سپلائی لینے سے انکار عالمی خبر اصائی ایجنسی کے مطابق سپلائی کا آرڈر دینے والی عالمی پارٹیز نے زیادہ قیمت پر سپلائی طلب کی تھی سعودی ارب کوویت اور ایران عالمی منڈی میں تیل کی قیمت سے سب سے زیادہ پریشان بڑے عالمی بینک سورتحال سے سخت پریشان کئی بینکس کا تیل سپلائیرز آرڈر دینے والی کمپنیز کے اکاؤنٹس منجمت کرنے کا فیصلہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ پاکستان میں پیٹرولیم مسنوات سستی ہونے کا امکان ملک میں اس وقت فی لٹر پیٹرل تقریباً ستانوے روپے میں مل رہا ہے عالمی منڈی میں پیٹرل کی قیمت پینتس سے پچاس روپے کے درمیان بنتی ہے ذرائع کے مطابق پاکستان میں پیٹرل کا نرخ پچاس سے ستر روپے فی لٹر کے درمیان آ سکتا ہے بیس روپے فی لٹر ٹیکس اور لیوی کی صورت میں لیے جا سکتے ہیں کرونا وائرس کے وارجاری دنیا بھر میں اموات ایک لاکھ ستر ہزار سے بڑھ گئی متاثرین بھی چوبیس لاکھ تہتر ہزار سے زائد ہو گئے فرانس میں مزید پانسو سنتالی سموہ تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی اٹلی میں مزید چار سو چوون برطانیہ میں چار سو چار سپین میں تین سو نینانوے ہلاکتیں سعودی عرب میں چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو بائیس نائے کیسز مجموعی تعداد دس ہزار چار سو چوراسی ہو گئی کرونا نے امریکہ میں مزید دو ہزار کے قریب جانے لے لی ملک میں مجموعی امباد بیالیس ہزار پانچ سو سے بڑھ گئی اٹھائیس ہزار نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد سات لاکھ تیرانوے ہزار سے زائد ہو گئی صدر ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے امریکی صدر کی ریاستی گورنرز پر بھی کڑی تنقید کہا امریکہ کے پاس زبردست ٹیسٹنگ صلاحیت موجود ہے ریاستوں کے گورنرز کو سمجھ نہیں ٹیسٹنگ کیسے کی جائے عالمی ادارہ صحت نے کرونا سے متعلق خبردار کر دیا سربرا ٹیڈ روز کیا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ ابھی بد سے بدتر ہوگا کرونا وائرس سپینش فلو سے مماثلت رکھتا ہے جس میں دس کروڑ افراد حلق ہوئے تھے اورگنائزیشن نے محلک وبا کے بارے میں امریکہ سے کچھ نہیں چھپایا تھا کرونا لوگ ڈاؤن کے طبی اور اقتصادی اثرات برطانوی کابینہ معاملے پر تقسیم متعدد اراکین لوگ ڈاؤن میں نرمی کے حامی برطانوی طبی مشیر کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی سے کرونا کیسز میں لا تعداد اضافہ ہو سکتا ہے ادھر دنیا بھر میں لوگ لوگ ڈاؤن سے تنگ امریکہ سمیت گئی ملکوں میں مظاہرے لاگ ڈاؤن میں نرمی کرونا پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ پاکستان میں کرونا سے مزید آٹھ ہموات مجموعی تعداد ایک سو چھے اتر ہو گئی چار سو پچیس نائے کیسز متاثرین آٹھ ہزار چار سو اٹھارہ تک جا پہنچے کمانڈ سینٹے کے مطابق پنجاب میں تین ہزار سات سو اکیس سندھ میں دو ہزار پانس سو سینٹیس مریض زیر علاج خیبہ پختوخواہ میں ایک ہزار دو سو پینٹیس بلوچستان میں چار سو پتیس کیسز ہیں ایک ہزار نو سو ستر افراد سے احتیاب ہو چکے ادھر ہیدر آباد میں متاثرہ ملزم پکڑنے پر پولیس اہلکار بھی کرونا سے متاثر کراچی میں لوگ ڈاؤن ڈیوٹی کرنے والے مزید اہلکار وائرس کا شکار ہو گئے کرونا وائرس کے باعث بلوچستان میں لوگ ڈاؤن میں پانچ مئی تک توسیح کر دی گئی صبحی حکومت نے لوگ ڈاؤن میں توسیح کا نوٹفیکیشن جانی کر دیا صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن برانی شرائط کے تحت برکر آ رہے گا رمضان المبارک میں مساجد میں لوگ ڈاؤن اٹھانے کا فیصلہ علماء کرام کی قوم سے آئندہ جمعے کو یوم توبہ کے طور پر بنانے کی اپیر وزیر آزم کی زیر صدارت علماء کرام کا اچھلا سمران خان نے ماہ مقدس میں عبادات کے ساتھ کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر مشاورت کی فردوس ساشی قوان کا کہنا ہے کہ وزیر آزم چاہتے ہیں مساجد آباد رہے نور الحق قادری بولے کرونا کی پالیسی پر علماء کو اعتباد میں لیا گیا سعودی عرب کا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد الحرام میں دس رکعت نماز تراوی کی ادائیگی کا فیصلہ امام کعبہ عبد الرحمن السودیس کہتے ہیں کہ نماز تراوی میں صرف مساجد کی انتظامیاں اور خادمین شریک ہوں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد الحرام میں نمازیوں کی پابندی برقرار رہے گی دونوں مقدس مقامات پر افطار دسترخوان پر بھی پابندی آئد رہے گی بیت المال اور زکاة فنڈ کا انتظامی کاموں کے لیے استعمال سپریم کورٹ نے شرعی رائے طلب کر لی چیف جسٹس نے دوران سمات ریمارکس دیئے حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے کپڑے کی دکان کھولے بغیر درزی کی دکان کھولنے کا کیا فائدہ وزید کہا سنا ہے سندھ میں ایکسپائر آٹا اور چینی دی گئی جسٹس سجاد شہرے ریمارکس دیئے سندھ سے متعلق باتیں بلا وجہ نہیں بنتی آٹا اور چینی بہران کے ذمہ داران جلد شکنجے میں جکڑے جانے کا امکان نیب نے پرائم میگا سکینڈل کرا دیتے ہوئے کاروائی کا فیصلہ کر لیا نیب ذرائع کے مطابق عربوں کی ڈکیتی پر خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کیا جا سکتا تمام قانونی پہلووں کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے قانونی جائزے کے بعد بھرپور جامع آزادانہ اور قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی بڑا جن جو ہے آئی پی پی کی بوتل سے نکلے گا آپ اس کا کریڈٹ عمران خان کو دیں کہ اس نے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں ابھی کرزے والوں کی لسٹ بھی آ رہی ہے اور اس کے بعد ایک دو اور لسٹیں بھی آ رہی ہیں کرونا کے ساتھ یہ ایک بہتر ٹائم ہے کہ یہ چور جو ہیں اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ دھر لیے جائے آٹا اور چینی بہران سے بڑا جن آئی پی پیز کی بوتل سے نکلے گا شیخ رشید کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کہا پچیس اپریل کی ریپورٹ کے مطالق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا آئی پی پیز کی تحقیقات کا کریڈٹ عمران خان کو دینا چاہیے کرزوں سمیت کئی معاملوں کی فیرستیں اور زبردست ویپورٹیں بھی آنے والی ہیں آٹا چینی اور آئی پی پیز کا معاملہ نیب میں جائے گا اوپوزیشن کے لیے حالات اچھے نہیں خسروب اختیار بچتے نظر آتے ہیں نیب نے شہباز شریف کو اساساجات کیس میں پیش ہونے کا آخری موقع دے دیا نیب لاہور نے بائیس اپریل کا نوٹس جاری کر دیا اعلامی کے مطابق اساساجات انکوائری حتمی مراحل میں اور شہباز شریف سے انکوائری ضروری ہے پیشی پر سماجی فاصلوں سے متعلق ہدایت پر عمل کیا جا رہا ہے ادم دعون کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی صدر سے وزیراعظم کی ملاقات ملکی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال دی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل فیض حمید کی بھی ملاقات میں شرکت صدر کا کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت اقدامات پر اظہار ادمنان ادھر وزیراعظم کی جرسدارت کرونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ اشرا سمران خان کی معیشت کا پہیہ چلتا رکھنے کے لیے تاجروں کے مسائل حل کرنے کی ہدایات سعودی دار الحکومت ریاض سمیت کئی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش اور جالہ باری سہراؤں نے سفید شادر اوڑ لی ریاض نجران جزان الگسین بریدہ اور دیگر علاقوں میں بھی شدید بارش نشیبی علاقوں میں سیلاوی صورت حال ڈراما خوین میرہ کا وطن واپسی کی اپیل کے ڈرامے کا ڈراب سین ادھکارہ پندرہ اپریس سے حکومت پاکستان کے خرچ پر نیو یورک کے ہوتیل میں مقیم پیسے نہ ہونے کی دخواست پر پاکستانی کانسلیٹ نے میرہ کو ہوتیل کا کمرہ دلوایا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پاکستانی کانسل خانے کا ادھکارہ سے رابطہ دو نمبری پکڑی جانے پر میرہ نے نئی ویڈیو جاری کر دی اور کانوں میں رس گھولتی آواز گائیکی میں پختگی اور موسیقی کے اسرار و رموز اپنے اہد کی عظیم گلوکارہ اقبال بانو کو جہانے فانی سے کچھ کیے گیارہ برس بیٹ گئے مگر کانوں میں رس گھولتی ان کی آواز زندہ جاوید رہے گی موسیقی